ایک بار پھر شہباز احمد کا سپنا ٹوٹا آئی پیل میں بھی سیمی فائنل میں ٹوٹا تھا لیکن رنگی ٹروفی میں بھی سیمی فائنل میں آ کر سپنا چکنا چور ہوا تو ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میواتی کرکیٹ یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو شہباز احمد کی ویڈیو کو نوٹفیکشن ٹائم پر مل سکے تو دوستو شہباز احمد نے اچھی محنت کی تھی ڈائے لگا کر رن آؤٹ سے بچے وہیں پانچ ویکیٹ بھی لیے اور وہیں اچھے شاٹ بھی کھیلے لیکن اس کے محنت ناکام رہی سارے بنگالی کھلاریوں نے فیر دیا شہباز احمد کی محنت پر پانی یعنی شہباز احمد نے پہلی پاری میں بال ڈالتے ہوئے چھہاسی رن دے کر تین ویکیٹ نکالے تھے وہیں پہلی پاری میں شہباز احمد نے بلے باجی سے ایک سو سولہ رن بنائے رنجی ٹروفی کا اپنا پہلا شتک بھی پورا کیا لیکن دوسری پاری کی بات کر تو شہباز احمد نے لا جواب بولنگ کی یعنی پہلی پاری سے بھی بہتر بول ڈالی شہباز احمد نے انیاسی رن دے کر پانچ ویکیٹ یعنی پنجہ اپنا ضرور کھولا ہے شہباز احمد نے رنجی ٹروفی کے سیمی فائنل میں وہیں اگر دوسری پاری کی بات کرے تو شہباز احمد نے بنائے بائیس رن یعنی دوستو بائیس رن بنائے شہباز احمد نے بیاسی گیندوں کا سامنے کیا اور شہباز احمد گئے تھے ناباد لیکن ایک طرف سے وکٹے گل رہی تھی شہباز احمد کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اس لئے شہباز احمد ناباد گئے اگر کوئی شہباز احمد کے ساتھ دینے والا ہوتا تو شاید یہ میچ شاباز احمد نکال لیتے اور شاباز احمد سیمی فائنل نہیں بلکہ فائنل اور چیمپین اپنی ٹیم کو بنانے میں لگ جاتے تو دوستو کسی نے ساتھ نہیں دیا آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ شاباز احمد کو بہترین آلانڈر بانتے ہیں کیا شاباز احمد نے اس کام میں اس میچ میں اچھا کام کیا ہے کیا انڈیا کا راستہ کھلے گا یعنی ٹیم انڈیا کے اندر جلد ہونے والا ہے شاباز احمد کا شیلیکشن یا آپ کمنٹ کر کر اپنی رائے ضرور دیں تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کر کر شاباز احمد کے لئے اپنی رائے ضرور دیں